بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ سامین یقیناً آپ سب جانتے ہوں گے کہ حاتم تائی کا تعلق یمن کے ایک قبیل تیع سے تھا حاتم تائی کی سخاوت، مہمان نوازی اور حسن سلوک کے متعلق بہت سی حکایات آپ لوگوں نے سن رکھی ہوں گی پیش خدمت ہے ایسی ہی ایک سبق آموز حکایت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے حاتم تائی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں حاتم کے لیے حسد اور بغض پیدا ہو گیا اس نے سوچا کہ جب تک حاتم زندہ ہے مجھے عزت اور شہرت نہیں مل سکتی خواہ میں کتنے ہی بھلائی کے کام کیوں نہ کروں لوگ تو حاتم کی تعریف کے ہی گنگاتے رہیں گے بادشاہ نے ایک چلاک اور لڑائی کے دعو پہ جاننے والے ایک شخص کو طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ حاتم کا سر کاٹ کر اس کے پاس لائے قرائے کا یہ قاتل اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تلوار کو تیز کرنے کے بعد اس جگہ پہنچا جہاں حاتم تائی رہتا تھا وہاں اس قرائے کے قاتل کی ملاقات ایک خوش تبہ خوش اتوار اور خوش گفتار شخص سے ہوئی جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ یہ شخص مسافر ہے تو وہ اسے اپنے گھر لے گیا اور اس کی خاطر توازو کی وہ قرائے کا قاتل اس شخص کے اخلاق کا گرویدہ ہو گیا اگلے دن جب وہ اس سے رخصت ہونے لگا تو اس نیک شخص نے کہا کہ میرے پاس کچھ دن رہیں اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں اس قرائے کے قاتل کے دل میں اس شخص کے لیے عزت پیدا ہو چکی تھی اس نے شکریہ کے ساتھ کہا کہ میں کچھ دن مزید یہاں رکھتا مگر مجھے ایک ایسا ضروری کام کرنا ہے جس کی وجہ سے میں یہاں رکھ نہیں سکتا اس نیک شخص نے پوچھا کہ اگر تم مجھے بتانا پسند کرو کہ تم کون سا ضروری کام کرنا چاہتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں اس قرائے کے قاتل نے نہائیت رازداری سے کہا کہ مجھے میرے بادشاہ نے ہاتمتائی کا سر لانے کے لیے بھیجا ہے کہ میں ہاتمتائی کا سر کاٹ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اگر تم میری مدد کر سکو تو مجھے بتاؤ کہ ہاتمتائی کہاں رہتا ہے وہ نیک شخص قاتل کی بات سن کر مسکرائیا اور کہا کہ میں ہی ہاتمتائی ہوں تم شوق سے میرا سر کاٹ کر اپنے بادشاہ کی خدمت میں پیش کرو اگر تم نے یہ کام ابھی نہ کیا تو لوگ تمہیں ایسا کرنے نہیں دیں گے اور الٹا تمہیں نقصان پہنچائیں گے ہاتمتائی کی بات سن کر وہ شخص اسی وقت اس کے قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگی اور کہنے لگا کہ میں نے ایک نیک شخص اور عظیم الشاند سردار کو نقصان پہنچانے کا ایراتہ کیا پھر اس نے اپنی تلوار اور ترکش کے تیروں کو پھینک دیا اور یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ اتنے عظیم شخص کو پھول مارنا بھی مجھے گوارا نہیں جب وہ شخص بادشاہ کے پاس واپس پہنچا تو بادشاہ نے اس کی سرزنش کی پھر جب اس شخص نے ہاتم کی نیکی اور اس کے احسان کا ذکر کیا تو بادشاہ کے دل سے حسد اور بغض جاتا رہا اور بادشاہ نے کہا کہ ہاتم واقعی تعریف کا حق رکھتا ہے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص میں احسان اور حسن سلوک کا مادہ موجود ہوگا اس کے دشمن بھی اس کے دوست بن جائیں گے سامعین اللہ تبارک و تعالی ہمیں احسان اور حسن سلوک کی دولت سے مالا مال فرمائے خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ